بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے اتر بھارت کا صد پیٹھ دیور صد بھابا بالکنات مندر لاکھوں شردھالوں کی آستا واشردھا کا پرتیق ہے ہر ورش یہاں پر شر لاکھوں کی سنکھیں میں شردھالوں اپنی منوکامنائیں مانگنے اور پورن ہونے کے بعد ماتھا ٹیکنے پہنچتے ہیں اب مندر ترس دوارہ یہاں پر جو بکریں چڑھائے جاتے ہیں ان کی نلامی بھی ہر ورش کی جاتی ہے ورش 2019 میں ٹرس دوارہ لگ بھگ 6,331 بکروں کی نلامی کی گئی جس سے مندر ترس کی آئے میں لگ بھگ 1,32,15,400 پی کا اضافہ ہوا ہے بکروں کی نلامی سے ہر ورش ٹرس کی آئے میں لگاتار بڑھوتری بھی ہو رہی ہے مندر ترس دوارہ چڑھاوے کی آئے سے مندر کا اتھان اور شردھالوں کو بہتر سویدھائے مہیہ کروانے کے کام کیے جاتے ہیں ہمارچل پٹیش کے جلا ہمیرپور میں موجود اتری بھارت کا شید پیٹ شیری بابا بالکنات مندر لاکھوں شردالوں کی آستاب اور شردہ کا پرکتیک ہے مندر میں دیش سے ہی نہیں بلکی بیدیشوں سے بھی شردالوں بابا جی کے چرنوں میں نت مستق ہوتے ہیں اور آرشیر بات پرابت کرتے ہیں جس کارن دیوٹ جید بابا بالکنات مندر ترس کی آئے میں نرندر اضافہ ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ورش 2019 میں بابا بالکنات کے مندر ترس نے بکروں کے نیلامی سے ایک کروڑ 32 لاکھ روپے کی آمدنی ارجت کی ہے جو بیتے ورش 2018 کے مقابلے میں قریب 33 لاکھ روپے ادھیک ہے ہر ورش مندر کے چڑھاوے میں نرندر اضافہ ہو رہا ہے مندر ترس دورہ ہر سپتہ سومبار اور شکربار کے دن ان بکروں کی نیلامی کی جاتی ہے جبکہ چیتر ماس میلوں میں سپتہ میں تین دن بکروں کی نیلامی کی جاتی ہے بہین شیری شیری 1008 مہنت رازندر گیری جی مہاراج کی امانے تو انہوں نے بتایا کہ پورانی کتھاؤں کے انسار بابا بالک نات جی جب شاتلائی سے دیوٹ ست پہنچے تو انہوں نے ایک کفا میں آشری لیا اس کفا میں پہلے سے ہی ایک نار سنگھ نامک راکشس نواز کرتا تھا بابا جی نے راکشس سے اپنا ستان چھوڑنے کے لئے کہا اس پر راکشس نے کہا کہ مجھے اپنا ستان چھوڑنے سے کیا لاب ہوگا کیونکہ میں ایک راکشس ہوں اور ماس اتیادی کھا کر اپنا گزر بزر کرتا ہوں لیکن بابا بالک نات جی کے سمجھانے پر راکشس مان گیا بابا جی نے راکشس سے کہا کہ کلیوگ میں شدالوں دورہ آپ کو جندہ بکرے چڑھائے جائیں گے جس کے سگند ماتر سے ہی آپ کی بھوک مٹ جائے گی تب ہی سے ہی مندر میں بکرے چڑھانے کے پتہ شروع ہوئی اسی پرمپرا کو آگے نبھاتے ہوئے لوگ آج بھی اپنے بچوں کی سکھ شانتی کے لئے اور منوکامنائے پون ہونے پر مندر میں جیبیت بکروں کو چھوڑتے ہیں جیسا کہ بابا بالک نات جی جو ہیں وہ کلیوگوٹار ہیں جب بابا بالک نات جی مہراد ساتھ لائی سے یہاں پر گفہ میں آئے یہاں پر پربیش کیے تو یہاں پر جو ہے ایک راکشس رہتے تھے جیسے کہ اب ان کی بیروں میں گنتی کی جاتی ہے ناسنگ جی تو ان سے بابا جی نے ان کو کہا کہ آپ اپنا ستھان چھوڑ دیں یہاں پر میرا ہمارا باس ہوگا تو اس کے بدلے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ستھان چھوڑنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کہ کیا ملے گا آپ کے تاکہ ہمارا بھی نام ہو کلیوگو میں تو بابا جی نے کیونکہ وہ ان کا راکشسی کھانا ہوتا تھا تو بابا جی نے کہا کہ آپ کے لئے نام سے کدنو یہاں پر چڑیں گے بکرے چڑیں گے لیکن وہ کاٹے نہیں جائیں گے صرف یہاں پر بجیرنے سے اور یہاں پہنچنے ماتر سے جو ہے اس سے باسنا سے ہی آپ کی سنتوشتی دوارہ بیچ دیے جاتا ہے اور جو بھکت نہیں لا سکتے ہیں ان کے لئے ہمارے گروہ مہراجی نے پہلے بہاں پکتل کے جو ہے بکرے بنوائے تھے تاکہ آپ ان کی پوزہ کر لیں تب بھی آپ کا جو ہے کدنو کے جو بکرہ جو ہے وہ منجور ہو جائے کرے گا بہی مندر ادھیکاری اوپی لکنپال نے بتایا کہ مندر ٹرسٹ دوارہ برش دوہزار اٹرہ میں پانچ ہزار آٹھ سو پچیس بکروں کی نلامی کی گئی جس سے مندر ٹرسٹ کو ایک کروڑ انیس لاکھ باون ہزار سات سو روپے آئے ارجت ہوئی تھی جبکہ ورش دوہزار انیس میں شردہ لوں دوارہ چھے ہزار تین سو اکتر بکروں کو مندر میں چڑھائے گیا جس سے مندر ٹرسٹ کو ایک کروڑ بتیس لاکھ پتندرہ ہزار چار سو کی آئے پرابت ہوئی مندر کی ارجت آئے سے ٹرسٹ دوالہ شردہ لوں کے لئے بہتر سو بیدھائیں مہیا کروائی جاتی ہے جو بیس اٹھارہ میں ہمارے پاس ٹرونجیا سو پچی بکرے چڑھے تھے جن کی انکم ہمیں ایک کروڑ انی لاکھ بونجیا ہزار سار سو روپے ہوئی تھی تتہا بیس او انی میں جو وہ تیٹھ سو کاتر بکرے جو تھے ہمارے مندر میں چڑھے تھے جن کی انکم ایک کروڑ باتی لاکھ پندرہ ہزار سار سو ہوئی ہے تو یہ جو ڈیفرینس رہتا ہے اس لیے ڈیفرینس رہتا ہے کیونکہ کئی بار کسی بار چھوٹے بچے چھوٹے بچے زیادہ چڑھتے ہیں بڑے کام چڑھتے ہیں ہو سکتا ہے جیسے ہمارے انی میں بڑی ہے تو اس میں بڑے بکرے جو زیادہ چڑھ چھوٹے کام چڑھ تو تو ڈیفرینس رہا جو انکہ کانٹنگ نمبر اس کے سابق سے جو آمانٹ بڑھ جاتا ہے